ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا وہ ان کو اکثر کما کے کھانے کے لیے لائے کرتا تھا اور وہ اکثر پوچھتے تھے کہ یہ کہاں سے لائے ہو اور وہ کھا لیتے لیکن ایک دن وہ شدید بھوک اور پیاس تھی حالت میں تھے تو وہ کچھ کھانا لے کے آیا اور آپ نے کھا لیا اور وہ تھوڑا سا ہی تھا بلکل ہینڈ فول تو جب کھا لیا تو اس نے کہا کہ آپ نے آج مجھ سے پوچھے نہیں کہ کھانا میں نے کہاں سے لے کے آئے ہو کھانا تو کہتے ہیں کہ وہ جو غلام تھا وہ کہتے ہیں کہ جب میں کافر تھا جب میں مسلمان نہیں تھا تو میں کہانت کیا کرتا تھا ٹھیک ہے لیکن ایک بندہ میرے ایک بے وکوف میرے ہاتھ چڑ گیا اور میں نے اس کو فیوچر کے بارے میں سی خبریں بتا دی اور میں نے اس کو چیٹ کر دیا تو اس نے مجھے کچھ پیسے دینے تھے تو مجھے وہ ملا تو مجھے اس نے دیئے تو میں نے وہ اس سے خوچ خریدا اور آپ کو لاکے دی دی اور آپ نے کھایا اللہ اکبر اور ابو بکر صدیق جو کہ حلال اور حرام کے طرح خیال رکھنے والے کہتے ہیں اف اللک تم پہ تف ہو تم پہ افسوس ہو تم نے مجھے کیا کھلا تم نے مجھے قتل کر دیا یعنی میں نے جو ایک کھانا کھا لیا اور پھر آپ نے کیا فرمایا کیا کیا اپنی انگلی کو اپنے مو کے اندر ڈالا اور ڈیپ ڈالا تاکہ ان کو وومٹ آئے اور وومٹ کی اور ہی انڈیوز وومٹنگ اگین این اگین حتیٰ کہ وہ سب پیٹ میں جو تھا وہ باہر نکل کے گر گیا اور آپ جو ہیں وہ ویک اور کمزور ہو گیا آپ کو بخار ہو گیا اس وجہ سے اور پھر یہ سب کرنا کے بعد بھی اللہ سے دعا کی اللہ اکبر یا اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں کس چیز کی معافی ہے بابا کر یا اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں کہ جو اس حرام کھانے میں سے میرے رگوں میں چلا گیا اور میرے انٹسٹائنز میں چلا گیا مجھے معاف کر دے ان پر میرا کنٹرول کوئی نہیں ہے اور لوگ ان کی فیملی ساتھ بیٹھی ہوئی تھی انہیں کہا کہ ابو بکر it was not a big deal وہ تو ایک دو چار نوالے تھے کیا فرق پڑتا ہے اتنا آپ نے کیوں تک دعو کیا کیا بیمار پڑ گئے تو کہتے ہیں کہ واللہ ہی اگر اس کھانے کو نکالنے کے لیے میری جان بھی نکلنی پڑتی یعنی میری سول نکل جاتی میں لازمی یہ کام کرتا میں اپنی روح کو نکال دیتا اس کھانے کو باہر نکالنے کے لیے کیوں کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ whose body grows because of haram food hellfire is worthy of that body جیس بندے کا جو پرورش ہے نشوڈ روما ہے اس کے کچھ کچھ بال کچھ سکن حرام کھانے سے اگتی ہے اور بڑی ہوتی ہے تو اس باڈی کا جو حق ہے وہ نار پہ ہے یعنی نار کا جو حق ہے باڈی پہ ہے اور وہ اس کو کھائے گی کیونکہ I see people نیک نمازی داڑی رکھی ہوئی ہے پانچے ٹکنوں سے اوپر ہیں خواتین ابائے پیناوا ہے ماشاءاللہ منڈے اور تجزیس کے روزے رکھنے اللہ کا ذکر تحجد کی نماز لیکن جب بات آتی ہے کمانے کی اور اپنے پیٹ میں وہ لکمہ ڈالنے کی تو پھر وہ حرام جا رہا ہے سبحاناللہ imagine لیکن ہمارے ڈاؤن فال کا جو سبب بنے وہ کیا بنے کچھ مال جو ہم نے کمایا وہ ڈاؤٹ فل تھا وہ جو موں میں ڈالا وہ شک والا تھا جو ہم نے پہنا وہ اس میں شک تھا کہ حلال ہے یا حرام ہے جو گاڑی چلائی اس میں شک کہ حلال ہے یا حرام ہے so be cautious regarding the rupee and the dhar and the dhar and the dollar اپنے تیچر بن جائے اپنے ایکزیمنر بن جائے کہ میں کس لیول پہ ہوں جو شخص یہ کرتا ہے جس میں یہ انڈیکیٹرز ہیں واللہ انشاء اللہ تعالی his ایمان is complete and he is preparing for the آخر انشاء اللہ تعالی موسیقی موسیقی موسیقی